عالمین والآقبات للمتقین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمائین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا نُورَ اللَّهِ وَالَا لِكَ وَاسْحَابِكَ يَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَاهِبِتْ سَاهِبَتْ تَاجِ وَالْمَعْرَاجِ وَالَا لِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَاهِبَ الْحَوْدِ وَالْقَوْسَرِ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام بھیجنے کا پاد ناظرین آپ کا مذبان ریاس احمد قادری پروگرام حیاتِ سرورِ کائنات لے کر حاضر ہے اس پروگرام میں نبی معظم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر بات چیٹ ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہوتی رہے کی سبحان اللہ آج کا جو مضمون ہم نے انتخاب کیا ہے نبی معظم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں سے نبی پاک اب جو ہے نا مدینہ پاک کو ہجرت کرنے کا جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں نبی معظم نے جو ہے تیرہ سال مکہ میں گزارے ہیں وہ مکہ میں دین کی وہ نشم و نماء جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی اور اللہ پاک نے فیصلہ کر دی ہے نبی معظم کو آرڈر دے دیا ہے کہ آپ جو ہے نا مدینہ تشریف لے جائیں سبحان اللہ اس وقت کا تھوڑا سا میں تصور آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی معظم نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کی انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ جو واقعہ ہے میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور یہ جو واقعہ ہے نا میں آپ کے سامنے جو گوش گزار کر رہا ہوں یہ سیرت رسول پاک ابن سحاق محمد محمد ابن سحاق رحمت اللہ علیہ کی جو بک ہے نا سیرت رسول پاک اس میں سے یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ شروع کرنے لگا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو ہے نا میں تھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر جو ہے نا فیفٹی ٹو سال میں میراج ہوئی ہے نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو ہے نا اس کے بعد کا جو حصہ واقعہ حصہ ہے نا نبی معظم مدینہ حجرت کر کے وہاں تشریف لے جانے لگے ہیں اس وقت تقریباً فیفٹی ٹو ایئرز کی عمر میں میراج ہو چکی ہے اب نبی معظم کو خدا کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ آپ جو ہے نا مدینہ پاک کو تشریف لے جائے سبحان اللہ وہی واقعہ جو ہے نا میں آپ کے گوشت ہزار کرنے کی سہادت حاصل کرتا ہوں جس طرح کہ میں نے اس سے جو نوٹس ہیں نکالے ہوئے ہیں ابن سحاق سے اسی کا سہارہ لیتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون کو کانٹینوسری رکھتے ہوئے جس جس طرح جو حجرت کا واقعہ ہے ابن سحاق کی جو کلم سے نکلا ہوا ہے محبت برا وہ جو انداز ہے ان کا لکھنے کا اس کو متواتر رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ گوشت ہزار کروں گا اور ساتھ میں اس واقعے کے جو جو اس کے ان کے اندر کوئی اگر ایسے واقعات جن کی مقصر سا وہ خوالہ دیا گیا ہو اس کو بھی میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں انشاءاللہ آپ کے ناظرین آپ کو مزید انفرمیشن مزید جو بک میں تحریر ہے اس کو بھی آپ کے گوشت ہزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور جو بک میں جو مقصر مقصر جو سنٹینس یا اس کے بیکرونڈ جو ہے اس واقعے کی وہ بھی انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے گوشت ہزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سبحان اللہ ہم اس واقعے کی ابتداء اللہ جللہ شال ہو کے نام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس واقعے کا جو ہینڈنگ ہے پیراگراف کا وہ میں آپ کے سامنے گوشت ہزار کرتوں نبی کریم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرتِ مدینہ جیسا کہ ہم شروع میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کی حیاتِ طیبہ میں سے یہ جو کوئی نہ کوئی حسن والا جو پہلو ہے نا ہم آپ کے سامنے لے کر آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی طرح آپ کے گوشت ہزار کرنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایندہ آنے والے وقتوں میں بھی یعنی کہ میراج کا واقعہ ولاد جس جس طرح وہ ہمارے اسلامی مہینے اسلامی مہینوں میں وہ اوقات آتے ہیں تو اسی اسی طرح ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے نہ حصہ آپ لوگوں تک فیڈ کرنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مسنف جناب محمد بن اسحاق رحمت اللہ راکم طراز ہیں کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مکہ مقرمہ میں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا ان مسلمانوں کے جو کافروں کی قید میں تھے کوئی نہ کوئی نہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا وندی کے منتظر تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں جو آپ کے گوشت قدار کیا ہے جو رواں بات لکھی ہوئی ہے حضرت وہ جو ہے نا محمد ابن سحاق کی نبی معظم نے موسلی صحابہ جیتے نا اللہ پاک کا حکم آگیا اللہ پاک کے حکم سے موسلی صحابہ جو ہے وہ ہجرت کر کے وہ مدینہ تشریف لے گئے ہیں اب رہ گئے ہیں صرف تین بندے جیسا کہ میں تحریر کا حوالہ لے کر آپ کے گوشت کجار کیا اب جو ہے نبی معظم اللہ پاک کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے اب جو سارے صحابہ چلے گئے ہوئے ہیں اب اللہ پاک نبی معظم کے لئے کیا حکم صادر فرماتے ہیں سبحان اللہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ خجلت کی اجازت طلب کی تو ان کو اجازت نہ ملی سبحان اللہ اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو اللہ اکبر سبحان اللہ یہ والی بات ہم نے آپ کے کوشت جار کی کہ جلدی نہ کرو سبحان یقین ہے اللہ تعالی تمہیں میرا رفیق سفر فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس جو میں نے یہ جو بات آپ کے گوشت ظہر کی ہے اس میں لگ تو یہی رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نبی معظم بھی چاہتے تھے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے رفیق سفر ہوں کیونکہ سارے صحابہ چلے گئے ہیں اب نبی معظم کی باری ہے تو انہوں نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو سیف فرمایا کہ آپ انتظار کریں سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی خواہ یہی تھی جب نبی معظم نے اس کو کہ انتظار کرو تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی اندر کی جو خواہ وہ بھی آپ کے سامنے آگئی کوئی اس مقدس سفر میں یہ رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو یہ والی خواش سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں بھی فروزا تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا دل کا رہا تھا وہ بھی سفر کرے انشاءاللہ میں مخصر مخصر جو بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا واقع کا حسن ہے بیکرون ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں تھوڑا تھوڑا آپ بتا رہا تا کہ واقع حسن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہوگا جب نبی پاک نے کہا انتظار کرو تو خاموش ہوگا ادھر فارق کو ریکھ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ دیکھا کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کو انسار مدینہ کی مدد اور فرما برداریاں حاصل ہو گئی ہیں اور انسار مدینہ بیعت اسلام کر چکے ہیں سب سے بہت سے زوابہ بھی مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں یہ والا سارا منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حجرت سے پہلے کیا کیا حالات کیا کیا واقعات آئے ہیں پہلے چھ بندے آئے تھے نبی معظم کے لیے ایک جو موضوع ہے اس کا کہ نبی معظم کے لیے مدینہ والے عوص اور خجرج کے لوگ جو تھے ان کے دلوں میں آقا دو جہا محمد رسول اللہ صلی اللہ کے لیے محبت پیدا کر دی یہ ایک کافی لمبا ٹاپک ہے ہم نقصر یہ بتاتے ہے کہ پہلے چھے بندے آئے اس کے بعد پہ بارہ بندے آکے بیعت کر گئے اس کے بعد پہ ستہتر بندے مسیب بن عمر لے کے آئے اور سارے کے سارے نبی معظم پر ہاتھ بیعت عظمت پوری کی پوری مدینہ میں روزہ ہے ہر بندہ مدینہ کا انتظار کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں کب تشریف لاتے ہیں یہ واقعہ جو آپ کے بات کی ہے یہ ہے تو بہت لمبا لیکن مختصر سا میں نے آئیڈیا جو یہ لکھا ان کی فرما برداریاں حاصل ہو گئی ہیں ان کی انسار مدینہ کی چونکہ وہ آئے ہیں